اشراقت نفسی بی نور من فہادی حینا ما رددتو یا رب العبادی وانتشت روحی وصارت دمعو یا جری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ابھی سفر شروع کرنے سے پہلے زمزم کے کومے کے پاس لے گئے بہت عظیم موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے لٹایا اور میرے سینے کو چیر دیا سینے سے لے کر ناف تک کا حصہ چیر دیا انہوں نے اور میرا دل نکالا میرا دل نکال کر ایک تشت ایک برطن جو کہ جنت سے لے کر آئے تھے اس میں انہوں نے رکھ دیا فرمائے کہ میرا دل نکال کر اس میں رکھ دیا پھر میرے دل کو انہوں نے آب زمزم سے دھویا اور اس کے اندر انوارات و برکات بھرے تجلیات بھریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات و برکات بھری گئیں تو وہ میرا دل واپس میری جگہ پر رکھ دیا گیا دل کی جگہ پر اور میرے سینے کو سی دیا گیا یہ موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو شق صدر کہتے ہیں یہ شق صدر والا موجزہ ہے کہ آپ کے سینے کو شک کیا گیا آپ کے سینے کو پھاڑا گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تو آج ہم دیکھیں سائنس یہ کہتی ہے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا دل اس کے جسم سے نکال کر بالکل الگ کر دیا جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایک تھال کے اندر جنت کے تھال میں فرشتوں نے رکھ دیا اس کو دھویا آب زمزم کے ساتھ اس میں انوارات و تجلیات بھری پھر دل واپس جسم میں رکھ دیا گیا جسم کو سی دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا فرمائے کہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا جب حضور کا دل مبارک آپ کے جسم سے نکال کر باہر رکھ دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو جب موت کے بعد آپ کی روح نکلی پھر ہم کیسے مان جائیں کہ حضور زندہ نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل نکال کر باہر رکھ دیا گیا حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ موت آئی صرف قائدہ پورا کرنے کے لئے کل نفس رائقہ الموت والا قائدہ پورا کرنے کے لئے موت آئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنی قبر اتحر کے اندر زندہ ہیں